پولیس کے لکولا گاؤں کے کنارے عوید خنن ہونے کے بعد بنے گڑھے میں ڈھوپنے سے ککشا چار کے دو چھاتروں کی موت ہو گئی پولیس کی سوچنا پر پہنچے گوتا خوروں نے کافی مشکت کے بعد دونوں کے شبوں کو باہر نکالا دراصل پراتمک ودیالے کے نکٹ خنن ہونے سے تالاب بن گیا تھا دونوں چھاتر نہانے کے لیے گڑھے میں چلے گئے اور ڈھوپ گئے گھٹنا کی جانکاری ملنے پر موقع پر پہنچے گرامیڈوں نے پولیس کو سوچنا دی کچھ دیر میں ہی گوتا خور بھی آگے انہوں نے کافی مشکت کے بعد دونوں کو باہر نکالا پولیس انہیں لے کر لوہیا اسپطال پہنچی جہاں ڈاکٹر نے دونوں کو مرت گھوشت کر دیا فروخ آباد کا یہ معاملہ ہے جہاں پر خنن سے بنے گڑھے میں ڈھوپ کر دو چھاتروں کی موت ہو گئی ہے جسے اب پرشاشن کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر خنن کی اجازت دی تھی تو گڑھے بھرنے کی اجازت کیوں نہیں دی اور اگر عوید خنن تھا تو پہلے اس پر کاروائی کیوں نہیں کی چھاتروں کی جو اکال موت ہوئی ایسے ان کے پریجن بھی صدمے میں ہیں پریجنوں کا کہنا ہے کہ چھاتر ناسمجھ تھے جو نہانے کے لیے گڑھے میں اترے تھے انہیں گہرائی کا احساس نہیں تھا جس کے چلتے وہ ڈوب گئے اور ان کی موت ہو گئی سکول کے پاس یہ جو خنن ہوا ہے اس سے خنن سے کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اسکول پرشاشن پر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کے چھاتر جب سکول میں پڑھنے آتے ہیں تو ان کی سرکشہ کی زمینداری آپ کے اوپر ہوتی ہے آپ نے کیوں ایسا کوئی سنگیان نہیں لیا جس سے کہ چھاتروں کے ساتھ جو انہونی ہوئی جو گھٹنا ہوئی ہے اسے گھٹنا کو ہونے سے روکا جا سکتا تھا گھٹے میں ڈوبنے سے چھاتروں کی موت ہوئی ہے اسے علاقے میں سنسنی کا ماحول ہے یہاں پہ ان کے پون کپڑے رکھے تھے یہ پڑوزیوں نے بتایا کہ یہاں پہ دو بچے وہ نہ رہے تو وہ اس میں کوئی دوب گئے بلاگی دیر سے ہل چل رہی ہوئی تو وہ بل پرکاس ہے دیکھا گیا تو انہوں نے دیر ٹوری نکلے آئے یہ دو بچے تھے باغلہ پھولا کے اور وہیں بہر میں بتا رہے ہیں کہ آوالے کی آستان کرنے کے تھے اور ایک باغلہ پھولا میں فرانجیو کی سکول ہے اسی کے بھگر میں گھٹا تھا وہاں احسنان کر رہے تھے اس میں برسات کا پانی بھرا گھتا ہے اور اس میں اس میں ڈوب کے ان کو انکوئی مٹھتے ہوئے ایک کا نام آریان ہے لگوک اس کے مور 9 ورس ہوگی ایک کا نام جہاں ریتین ہے اس کے مور لگوک 10 ورس ہوگی